یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی مرنے کے بعد تو مٹی ہو جائیں گے مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا تو ہم پر عذاب کیسے ہوگا اور ہماری روح تو ہمارے جسم میں ہی نہیں ہوگی دیکھو مرنے کے بعد جو عذاب ہوتا ہے وہ جسم پر بھی ہوتا ہے اور روح پر بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ بھئی جو جلا دیے جاتے ہیں جن لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے تو ان کی تو باڈی ہی نہیں رہتی ہے اور ان کی راک کو پانی میں گنگا میں باہ دیا جاتا ہے تو پھر عذاب کیسے ہوگا قبریں پھڑ جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں رہا تو پھر عذاب کیسے ہوگا دیکھو اللہ تعالیٰ جب اللہ فرماتا ہے جب تم کچھ بھی نہ تھے یعنی تمہارا وجود ہی نہ تھا تو میں نے تمہیں پیدا فرما دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان چاہے جل کے مر جائے یا جلا کے مار دیا جائے یا وہ سرینڈ سے مر جائے یا وہ اسے زمین میں دفن کر دیا جائے مرنے کے بعد یا سولی فانسی چڑھا کے مار دیا جائے اس کی باڈی کا پتہ ہی نہ رہے جلا دیا جائے لیکن اس کی جو روح ہوتی ہے نا روح وہ اس کا تعلق جسم سے ضرور رہتا ہے اور روح کے جو مقامیں دو مقامیں اچھی روحیں جو ہوتی ہیں وہ علیجین میں جاتی ہیں اور جو بری روحیں ہوتی ہیں وہ سجین میں جاتی ہیں اور بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے نیک بندوں کی روحوں کو وہ عیش سے سیر کرتی ہیں جنت کی بعض روحوں کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں کہا جاتا ہے کہ ایسے سوجہ جیسے نئی نویلی دولنس ہوتی ہے لیکن وہ انسان اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو لیکن اس کا تعلق اس کی روح کے ساتھ ضرور رہتا ہے روح کا تعلق جسم کے ساتھ ضرور رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ باڈی ہم کبھی کبھی قبریں گل جاتی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تو ہڈیاں بھی نہیں مل لئی ہیں تو ایسا نہیں ہے اس کی ضرور اس کا تعلق اس کی ہڈیوں کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہے اور جو سزا ملتی ہے وہ روح پر بھی ملتی ہے اور اس کے جسم پر بھی اس کا اثر آتا ہے اور جسم بھی اس کے اس سزا کو محسوس کرتا ہے آپ یہ سوچ کے دیکھیں نا کہ کسی کی انگلی کر جائے انگلی تو چھوڑو یار ناخن زیادہ کر جائے تو اب وہ اپنے اندر وہ محسوس کرتا ہے نا اس درد کو تو وہ درد کیوں محسوس کر رہا ہے اس کی کٹی تو انگلی ہے یا انگلی کا ناخن کٹا ہے وہ محسوس لیکن وہ اس کی پوری باڈی جسم کے درد کو محسوس کرتی ہے کسی کی ماں کا جو بیٹا ہو وہ ختم ہو جائے انتقال کر جائے تو ماں کیوں رو رہی ہے اس کو کیوں درد ہو رہے بھئی وہ نہیں مری ہے بلکہ اس کا بیٹا مرا ہے تو پتا چلا اس سے اس کا تعلق تھا محبت کا تو اس محبت کی وجہ سے بیٹے کے ختم ہونے پر ماں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح سے روح نکل جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تعلق جسم سے روح کا ختم ہو جاتا ہو بلکہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے اور جیسے ہی روح پر عذاب دیا جاتا ہے اس کے جسم بھی اس عذاب کو محسوس کرتا ہے اور قبر میں تو روح کو واپس پہلے کیا جاتا ہے واپس کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے دین کیا اسلام کیا ہے اس کے بعد میں عذاب تاریخ کیا جاتا ہے بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں فرشتوں کے آتوں میں ایک ہتھیار پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاو تاتو سرہ ساتھوی زمین کے اندر چلا جائے قیامت تک ان کے اوپر پھر وہ چلتا رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف انسان مر جائے اس کے بعد اگر اس کی باڈی نہیں مل لی ہے تو عذاب بھی نہیں ہوگا عذاب ہوگا عالم برزق جو ہے نا عالم برزق تو عالم برزق کے جو عذابات ہیں وہ اس کو ملیں گے چاہے مردہ کسی بھی کنڈیشن میں رہے چاہے ہماری نظر میں جلا دیا جائے بہا دیا جائے راک کر دیا جائے باڈی کا بھی پتا نہ چلے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے جو ہم کو بات بتائی ہے اس میں ڈاؤڈ نہیں کیا جا سکتا ہے عالم عدیب مکنپوری فرماتے ہیں کہ لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ کہے موتبر نہیں ہوتی